پلکوال سے خبر شامل کرتے ہیں علاقہ تھانہ میانا گوندل میں 15-16 سالہ لڑکے کی تشدد زدہ لاش برامت پولیس تھانہ میانا گوندل موقع پر پہنچ گئی علاقہ تھانہ میانا گوندل کے موزا چک نمبر 28 کے قریب جنگل کے راستے پر ایک 15-16 سالہ نامعلوم لڑکے کی تشدد زدہ لاش برامت ہوئی جس کی اطلاع پولیس تھانہ میانا گوندل کو دی گئی جنہوں نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے کر کاروائی شروع کر دی ہے پولیس ذرائع کے مطابق مقتول کو تشدد کرنے کے بعد فائر مار کر قتل کیا گیا ہے شجابت حکومت اور انتظامی افسران کی ادم دلچسپی شہر کی تمام پختہ سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار جگہ جگہ گھڑے پڑ گئے عوام ذہنی عذیت کا شکار عوامی اور شہری حلقوں کا عرباب اقتدار اور اقتیار کے خلاف شتید احتجاج تفصیلات کے مطابق شجابت عبداللہ چوک سے شجابت ریلوے پھاٹک روڈ عرصہ دراز سے ہول ناگ گھروں میں تبدیل ہو چکا ہے لیکن متعدد بار حکومتی وعدوں کے باوجود اس سڑک کی تعمیر پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے جلالپور روڈ ریلوے روڈ غلہ منڈی روڈ لودھنا روڈ بستی ملوک روڈ سمیت دیکر سڑکوں کی حالت بھی انتہائی شکستہ ہو چکی ہے ان سڑکوں کی اثر نو تعمیر کے لیے حکمرانوں کو کئی بار تحریری درخواست بھی دی گئی ہیں مگر ان درخواستوں کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا گیا ہے جبکہ ارکان اسمبلی بھی اڑھائی سال گزرنے کے باوجود وعدوں سے ہی کام چلا رہے ہیں سڑکوں کی مسلسل چکستہ ہو گئی ہیں جس سے عوام کو آنے جانے اور ٹریفک کے بہاؤں میں سنگین مسائل کا سامنا ہے جبکہ حادثات کبھی اندیشہ رہتا ہے ہر وقت گرد و گبار اڑنے کی وجہ سے لوگ مٹی بھینکنے پر مجبور ہیں کاریاں کھٹارا ہو رہی ہیں انتظامیاں نے بھی لوگوں کو مسائل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے شہریوں نے حکومت ایم این اے خان ابراہیم خان سے شہر کی تمام سڑکوں کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کیا ہے ٹریفک کبانین کی خلاف ورزی پر 6365 چالان اور ون ڈسٹرک ون یونٹ کے تحت 22 ایف آئی آر کا اندراج کرنے کے ساتھ 25 لاکھ 52 ہزار کا جرمانہ کرنے کے علاوہ 23 ڈرائیورز کو گرفتار کیا گیا 411 گاڑیاں تھانا میں بند 15 گاڑیوں کے لائسنس کینسل کیے گئے اور 6 روٹ پرمٹ کو کینسل کیا گیا اس بی ہما نصیب موبائل ایڈکیشن یونٹ پیٹرولنگ پلیس کی پرفارمس رپورٹ گزشتہ ماہ مارچ 2021 دس مرتبہ روڈ چوزو روڈ سیفٹی کیمپس اور تیس ورکشوپ اور سیمینال کا انعکار کیا گیا اس بی پیٹرولنگ ہما نصیب کی ہدایت پر موبائل ایڈکیشن یونٹ نے گزشتہ ماہ کی پرفارمس رپورٹ جاری کر دی جس میں موبائل ایڈکیشن یونٹ ٹیم نے آگاہی مہم کے دوران 48 تعلیمی اداروں 233 پبلک پلیسیز 162 ٹریکشی رکشہ بس اور ٹرک سرینڈز 192 مرشل مارکٹ سو مختلف دہار 62 حفظکال اور دہی مرکز سہت لف شہرہوں پر 250 سوست رفتار گاڑیوں، ٹرالر اور ٹریکٹر ٹرولی پر ریفلیکٹرز سٹیکرز لگائے گئے اور اس دران 2350 افراد میں روڈ سیفٹی ٹریفک قوانین کرونا وائرس، گرین ہائی ویز اور کم آور ڈرائیور کے موضوعات پر آگاہی پمفلیٹس بھی تقسیم کیے گئے پیٹرولنگ پولیس کی ہیلپ لائن ڈبل ون ٹو فور کی ترویج کے لیے کیبل آپریٹرز کے ذریعے شعور بھی اجاگر کیا گیا ایک طرف ملک بھر میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے وار جاری تو دوسری طرف خیرپور ناثن شاہ پولیس نے کرونا وائرس کے ایسو پیس کی دھجیاں اڑا دیں خیرپور ناثن شاہ کے نواہی شہر گوزو میں کرونا وائرس کی خلاف ورزی سرے آم پولیس اور انتظامیہ کی لاکھوں روپیہ رشوت کی ملی بھگت گوزو پولیس پوسٹ کے قریب میلہ لگایا گیا لاکھوں لوگوں کی بھیڑ خیرپور ناثن شاہ نواہی شہر گوزو میں سات روز میلہ زورشور سے جاری رہا لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی بھیڑ کرونا وائرس کے پیشے نظر ایسو پیس غائب میلے میں مل راگ رنگ جھولے بازاری لگی رہے انتظامیہ نے کوئی تحرک نہیں لیا جھنگ سے ہمارے بیورہ جیفرانہ محمد اکرم کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر جھنگ سرفراز خان ورک کی قیادت میں جھنگ پولیس کا فلیک مارچ جھنگ فلیک مارچ میں ایس ڈی پی اوز ایس ای چوز ایلیٹ فورس ٹریفک پولیس شائن سکوارٹس میں ڈبل پن ڈبل ٹو نے شرکت کی اس موقع پر ڈی پی اوز جھنگ کا کہنا تاکہ فلیک مارچ کا مقصد سماجد دشمن اناثر کو واضح پیغام دینا ہے کہ امن و امان کو برقرار رکھنے اور شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے جھنگ پولیس ہر وقت پوری طرح تیار ہے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا فلیک مارچ شہر کی مختلف شہرہوں سے ہوتا ہوا پولیس لائنز جھنگ میں افتتام پذیر ہوا کوٹلی لوہارہ فضائل و مسائل رمضان و مبالک پر علامہ حافظ عبرار کی پہلی کتاب کی تقریب رونمائی جامعہ مسجد حنفیہ نقش بندیہ کوٹلی لوہارہ مغربی میں شاندار انداز میں ہوئی مکرنی نے کتاب کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی اور علامہ حافظ عبرار احمد کی اچھی مصبت کوشش کو سراہا تقریب میں علامہ عادل حنیف علامہ گلزار احمد صدیقی ڈاکٹر زفر بھٹی ڈاکٹر صدیق جوہان، مولانا احسن اقبال نقش بندی، کاشی فوقل محمد نمان بھٹی، مہر شیرازی، میاں ناصر محمود کامران سلہری پروفیسر شہزاد تور، رزوان تاہیر ایڈوکیٹ، صحافی اکرم، تاریخ مغل، حافظ عمران چودری شبیر، عاطف شکیل، نائم تبصوں، مہر عادل اور مسجد کمیٹی اور نمازیوں کی کثیر تعدادنی شکت کی ملکوال سے خبر شامل کرتے ہیں، ملکوال میں ادارہ اخوت نے بیروزکار لوگوں کو روزکار فراہم کرنے کے لیے بلا سوت کرزوں کی فراہمی کی ملکوال برانچ میں پچپن لوگوں کو اٹھارہ لاکھ چالیس ہزار رقم بلا سوت کرز کی رقم کے چیک دیے گئے جبکہ منڈی بہالدین پورے ڈسٹرک میں تین سو چالیس لوگوں کو دس لاکھ چالیس ہزار رقم دی گئی اس موقع پر ایریا مینجر اسمت صاحب نے کہا کہ ادارہ اخوت بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور پاکستان میں بیروزکاری کی شرعہ کو کم کرنے کے لیے ہر ماں کرزہ لوگوں کو دے رہے ہیں جس میں چھوٹے کاروباری لوگ آسانی سے اپنوں کاروبار بنا سکتے ہیں اور اس موقع پر وائس چیئرمن فاطمہ تلزہرہ ویلفیر سوسائیٹی کے نصیر تاہر سیال نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ ادارہ اخوت نے لوگوں کو روزکار فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اس کے علاوہ تعلیم کے میدان میں ادارہ اخوت اہم رول ادا کر رہا ہے اور عمران خان کے ویشن کو اپنا گھر بنانے کے لیے حکومت کے اس منصوبے کو پائے تکمیر تک پہنچانے کے لیے بھی اہم رول ادا کر رہا ہے حکومت نے جہاں بینکوں کے ذریعے اپنے گھر کے لیے لون دے رہی ہے وہاں ادارہ اخوت کو بھی اپنے اس مشن میں شامل کیا ہے جو کہ بہت اچھا اقدام ہے ادارہ کی طرف سے مسجد انتظامیہ کی طرف سے ادارہ کا مختصر سے تعرف کراتا ہوں ادارہ کا نام اخوت عربی زبان کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے بہچارہ یہ نام کہاں سے لیا گیا ہے یہ نام موہ خاتم مدینہ سے لیا گیا ہے موہ خاتم مدینہ کیا ہے جس وقت مکہ میں مسلمانوں پر زمین کی تانکار دی گئی اپار میں ظلم و ستم کے پہاڑ روڑ دیئے واللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو تجرت کا فرمائے تمام مسلمان اللہ کی رضی وغن کے قریب گاؤں تھرڑی حاشم گاؤں بہادر خان مغیری اور گاؤں کلھوڑا مغیری میں آوارہ کتوں کا آزار بڑھنے سے گاؤں والوں کا احتجاج تفصیلات کے مطابق وغن کے قریب گاؤں تھرڑی حاشم گاؤں بہادر خان مغیری اور گاؤں کلھوڑا مغیری میں آوارہ کتوں کا آزار بڑھ گیا ہے گاؤں والوں نے میڈیا کو بتایا کہ گاؤں میں ہر گلی اور چونک پر آوارہ کتوں کا ٹھکانہ بنا ہوا ہے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو گلیوں میں کھیلنے کیلئے بھی نہیں چھوڑتے کیونکہ کارٹنے کا جر ہے جس میں محمد عثمان مغیری زمیر علی تونیا سکندر علی میرانی سعید احمد تونیا پریشان کیا ہے گاؤں کی گلیاں اور چوک آوارہ کتوں سے خالی نہیں ہیں ہمارا عالی عملداروں ٹی ایم او نصیرہ باسے مطالبہ ہے کہ ہماری آوارہ کتوں سے جان چھڑوائیں ورنہ احتجاج کو بڑھایا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں فازلپور سے یوٹریٹی سٹور فازلپور وزیراعظم پاکستان نے آٹھ ارب روپے کا رمضان و مبارک پیکج کی سہولت کا اعلان کیا میرے حساب سے غریب مزدور دہاری دار اس سہولت سے باہر ہیں غریب یوٹریٹی سٹور میں جائے تو خرید دے گا کیا پہلے تو سٹور والے چوری کے ڈر سے سٹور کے باہر کھڑا کرنے کی تنسلیل کرتے ہیں یوٹریٹی سٹور پر چینی کا پانچ کلو کا پیکٹ ہے اور پانچ سو روپے کی خریداری کی شرط پر چینی بھی لے گی ایک غریب ایک وقت میں پانچ کلو چینی کیسے خرید سکتا ہے جبکہ اس کی دہاری سات سو روپے ہے جس میں اس کو ایک پاؤ چینی ایک کلو آٹا ایک پاؤ گھی لینا ہے وزیراعظم کے پیکج سے وہ کیسے مستفید ہو سکتا ہے کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں شہباز خان سے کوٹ ادو عوامی نمائندوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے کوٹ ادو جو کہ موڈل سٹی کے نام سے مطالف کروایا جا رہا تھا تصویروں میں صاف دکھائی دیتا ہے انتظامیہ اور عوامی لیڈر نے عوام کے ساتھ مزاق کیا کوٹ ادو کرکٹ سٹیڈیم ساتھ پورے شہر کا کچھرہ ڈالا جاتا ہے اور سامنے کوٹ ادو کا سب سے بڑا قبرستان موجود ہے قبرستان میں آنا دشواری کا سبب بنتا ہے ہر طرف ودبو پھیلی ہوئی ہے اسیسٹنٹ کمیشنر کوٹ ادو اور عالی حکام سے فل فورٹ نوٹیس لینے کا مطالبہ ملک وال سے خبر شامل کرتے ہیں ملک وال کے علاقہ بسال سکھا کے یوٹیلٹی سٹور پر وزیراعظم ریلیف کے تحت گھی چینی آٹا دالیں وافر مقدار میں موجود ہیں مہنگائی کے اس دور میں یوٹیلٹی سٹور کسی مسیحہ سے کم نہیں بسال سکھا سمیت درجنوں دہاتوں کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں یوٹیلٹی سٹور بسال سکھا پر وزیراعظم ریلیف پیکج کے تحت گھی چینی آٹا دالیں مشروبات وافر مقدار میں موجود ہیں انچارج یوٹیلٹی وسال سکھا امتیاز خیالی میریٹ پر تمام کسٹمرز کو گھیج چینی آٹا دالیں سیل کر رہے ہیں امتیاز خیالی ایماندار اور فرض شناس سیل میریجر ہیں مزید اس مہنگائی کے دور میں یوٹیلٹی سٹور کسی مسیحہ سے کم نہیں ہے یوٹیلٹی سٹور وسال سکھا اور اس کے دیگر ملکہ سے ہاتھوں کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں ریجرل میریجر جوٹیلٹی سٹور منڈی بہالدین سید محمود زیادی اور ان کی پوری ٹیم خراج تحسین کی مستحقے جنہوں نے وزیراعظم پاکستان امران خان کے رمضان ریلیف پیکج کو عوام تک پہنچانے کے لیے منڈی بہالدین کے تمام سٹوروں پر وافر مقدار میں سٹوک مہیا کیا عوام عملہ سے تعاون کریں اور بھرپور فائدہ حاصل کریں سیون شریف کے نواہی گاؤں میں گاؤں کے معروف مرد وڈیرو علیاز چچھر موزد استاد سرہو خان چچھر، عبدالزتار چچھر، محمد اسوان چچھر اور نیک گاؤں کے نیک مرد الحڈنو چچھر جن لوگوں نامی یوسی سیکرٹری علی قلق چچھر، ماسٹر علی شیر چچھر، ماسٹر الحواریو چچھر، ہنڈھار چچھر اور کچھ میڈیا کے رپورٹر نے پچھلے دس مہینے سے الزام لگاتے رہے جبکہ دس مہینے سے مرہومہ وزیران چچھر کے کیس کے متعلق اور جو کہ بلا وجہ ان عزت تار لوگوں کے خلاف سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا سے ان کے خلاف بلا وجہ عزت پہ وار کر کے میڈیا ٹرائل کر کے ان نیک مردوں کے بیٹوں کے اوپر کیس داخل کر کے پانچ افراد کو گرفتار کروایا جس میں ایک عورت بھی شامل تھی جو کہ اس مرہومہ کی دی این ای ٹیسٹ کی رپورٹ کے مطابق سیون شریف کورٹ عدالت نے ان کے بیٹوں کو کیس میں سے فریق کرنے کا فیصلہ سنایا اس حوالے سے ان لوگوں نے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ وزیران چچھر مرہومہ کا موت قتل نہیں بلکہ خود کشی ہے اور عدالت کے فیصلے کے بعد اس کیس نے نیا روح اکتیار کیا جس کے نتیجے میں آج صحافیوں کے سامنے عالی نیک مردوں نے پریس کانفرنس کی وزیر جانتے ہیں نظام الدین گھمبیر کی اس رپورٹ میں خیان علی گل ماستر ماستر اللہ ورائیو منتھار یہ جکے مانوان سے ایڈیا تبیتا ہے مانوان ہے بھی پارٹیا ساتھ تعلق رکھن دا اسٹی پہ مانوان ان جی تے کاب اکسیرات کا نے کچھ جبکوں نے ان جی مرضیہ مانوان کے ویڈائے اسی پنجی سیاستہ کریوں ایڈو ہیں انہیں ڈونگ را چاہیو ایڈو کورو ہیں جو کورٹیوں آئیوں ڈی این ای ٹیسٹو آئیوں سبک کیلئے رائیوں پو بانیا ہی وزیرا جو لا شکو لے دکھنے ہو لن پیا اسانواتے کڈھین پہ ایڈو کم نکدھو کم نتیوا جکو ہنن چاہیوا تکین یعنی اسان ایڈو ظلم چچرکو ٹھمیتیوا یا ہنن سجی ترمی ماجن تعلقو پرامن تعلقو ہنن اسان جے ذات کے ایڈا کے ایڈو بدنام کئیوا جو ایڈو کہیں پہ بدنام کئیوا ہنن جو علاہ مقصد بچھا ہے مقصد یا چمکائن ہوا ہے پانکے انجوز گاں پہ ساوٹھنا انہیں گالتے ہی بھیٹھان خود کشیا اسانوات شاہدن کیر شاہدن چوکیدار اسپتالب میں ان جو راتیو ڈیٹھین یعنی تو وہاں ہی ماہی ونجے پہی وری انہیں جے پڑیاں ہی ویا ماہی اتے لکی وی انہیں گے پندھنے منٹ آبو اوچ دو روڈہ دے شور سیو جو گاڈیوں بیویوں چوکر آویا دا ماہی موی پہیا چوکر آویا دا ماہی کول سنیا نا داویا چوکر آویا آنوانی تریفکارن گوے وٹھیا آیا آیا آنوان پولیس گورایا لاشو تین کھایا آنوان وری بیا ٹرکو نیا ڈرائیور پتھانا انہیں گال کئی آتایا سچانے گو ٹھے مدہا ماہی اساں گاڈی میں لگیتے اساں گاڈی میں جان بچایا ہوں بیا ٹرکو نیا ڈرائیور چھے تو با با گاڈ مائی سوٹی پہی ماہ چاکے ٹرک ماتا جھلیا پو ماہ مائی اتھاریا ہوا مائی موکے چپڑی پہی دا با با مجھے ماتا چاڑ با تنجھے ماتا گاڈی کے چاڑی ہنسو بچو دا سانچو دالا کو ڈرامو آلا چاہ سانا پھروپ تھین دیو پو سامائی اگے دھکاری گاڈی بھجائے بیا ہوں پو وری ترینو ٹرک دریورا ہوا انہیں چاہی گالک کئی آو تے ریتی ہے اڈیوارا سا منشن سا تیارہ ہاں مائی موی پہی روڈا دے گاڈیو دھک لگلا ہی دو سارو دھکا ہی کورٹ میں کے ستانچو ہلندڑا ہی دی اینے تیسٹ چیویں پوشنو کے روحی ارتاز ہو آیا سای اسا کہ جب پنچمانو انہوں پوڑ دینا ہویا تنمہ انہوں پوڑ نالا دینا ایفار گانا کی جانچمیں انہوں پوڑ آزاد قریشن جو فیسلو سانڈ ایڈیشن ججے پیوا انہیں آزاد قریشن جو باقی ٹرے چھوکران جنتے ایفار ہوئی ہائی کورٹ میں ساپلا کیوا انہوں پوڑ دی اینے میں ہرشی کے انہوں پوڑ دی اینے میں لوکیشن میں ہرشے میں کلیر آیا نمیچارا وہ کراچیا ہویا کراچیا مائیا اچھا کہ یہ تاہاں جو چماراتا ہے کلیر بایان دی اینے میں بنا انڈواری بنا یہ صحیح حرکت ہے بابا یہی مانو گا یہی مانو گا یہی پارٹیا سیاسی رنگوں نے سائی مورا شاہ وزیراعلا ہے انہیں کے بدنام پیاکن بلاوہ لکھے بدنام پیاکن بابا تونجی پارٹیا تونجی پارٹیا بابا آہائی کچھو کن ہے بلائی جہاں نالا تاکھرد آلی کل چچر منٹھار انہیں زاکہ آگمی تانجی کیا ذاتی دشمنی پارٹی سیاسی سیاسی دشمنی آئے بس ایسٹی بے اوانٹ انڈان آسان پیپلز پارٹی اوانٹ انڈان سیاسی آسان سیاسی چکر ابھیو کچھو کونے آسان جے ساکھا گے ٹھوٹس رسان اللہ تو بابا ہی پیپلز پارٹیا اہیڈاز آلما انہین یا ہون صرف یویا سیاسی مقصد ایلا اچھا جا پیریز کانفرد جھکوہ دو ہی صحافتی کردار میں غلط بھی آنے گئے تاں کی کھیتا چلداد کیڑا مانواروں گے بابا ہی انہی شوکت میں منائے صحافت تو کلے ہو بھی اسی سیکیٹریہ مین کردار شوکت میں منائے ہو بیونائے اچھا یہ اللی بل چچھر جو کھو تاں چھو دا سیکیٹری با یہ صحافی باہت شوشل میڈی آتے حالے تو صحافی زائر صحافی نائے سوشل میٹھا دے ہاں نے اسا بودوہ دے تین میں نے جلائے موت لبائن ہاں موت لبائن ملازم تھا سڈائنے انا ملازم سڈائنہ ہوں دا باگی اسا دے ہدراباد تھا رہا نیتے تھے نیتے چوچوڑی مچائے دا چنین پہتے نو جوانا نے لکھن دا کن تھا فیس بک ہے ہوئی دے گی تازو ٹرے چاڈی آگے کڑوں فیصلوں تھی ہوتا جو فیصلے میں بودوہ دے پنجل کروہ چٹی کے خبر آلا یا ہونے دیا کاب صداقت کارے گا سا جا پہنچا مسلہ ہویا پانا میں پیر بکش ہیں موچا سیاسی طریقہ سیاں ایک لیا دروس آنالا گیا پیبلز پاٹی پھر پو پچھن دا ہے بھارا ہوں دا انہوں نے پھر پوڑی پانتا ہے پھو سا بھڑی آسو گری آسو کھوڑا پھر ایک بیدا شکو آشکا ہے تو ہوں تھوڑی آجوں پھو موسیقی 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 جان چکے ہر ویو ساں جو کو آسو جان چکے ہونے پیریں جو کو آسو کے سمجھے میں نا پی آئے امجر صاحب اگر امجر شاک صاحب اچھو تا جو کو آسو ماں اینجی ڈی اے نے کرائیں دو انہیں میں جو کئی اسان جے گوٹھا جا مان ہوں یا علی گل آن علی شیر منٹھار انہیں مخالفت کئی دبار ڈی اے نے نہ تھے ڈی اے نے لائے انہیں جو کو آسو شیشن کوٹ میں اپلیکشن دائر کئی دی اے نے نکے سجی نہ تھے جنہیں جو کو آسو نوٹیس ایشو کیا ایس پی صاحب کے شیشن کوٹ شیشن کوٹ چہو تبا جو کو آسو کے سمجھے وہاں آیا سانگے ڈی اے نے کرانیاں ہوننن جو کو آسو اوکے کیوں شیشن ججے ہیوری ہائی کورٹ میں ویاد ڈی اے نے نہ تھے اصل ہننن جو جو کو مقصد ہو تو ڈی اے نے ساں مان ہوں کورٹ میں ویاد ڈی اے نے ساں پووری ہائی کورٹ میں ویاد ڈی اے نے کھا سوا تھی کس جو کو آسو پاسیبلی کو نہیں تا ہے ہنکے جو کو آسو سنجانے سکجے جا خبر پیجی سکجے تا ہے واقعی خون تھی ہوا خود کشی تھی آیا ایکسیڈنٹ تھی ہوا پو ڈی اے نے جی جو کو آسو ہائی کورٹ اجازت نہیں ڈی اے نے دی اے نے میں یار ان بار ان مانن جا سیمپل بتا ہے مہاں کھیں انجوب شمپل جو کو آسو میچ نہ تھی ہو ڈی اے نے جو جے ٹرے چھوک رہا جاں جا خواسو جیل میں ہیں مجد سا بڈی اے نے ٹوٹل وا Working ڈی اے نے تھی انڈینیں تھی انڈین نے تھی انڈنسان گڑھنے جکے گرفتار ہویا انڈین ڈینے نے تھی آیا پیلز میں نو مان ہوا انڈینڈینے تھی پر ڈینے ڈی اے نے کلیئر آئیا تھا کہ جیب میچنگ ڈی اے نے سان آئی زمانت نکتا ہے ہاں زمانت نکتا ہے پر جج صاحب جو کواسو انہوں کے بری کرے چھا جوا انہوں نے خلاف کو ثبوت نہ آئے نہ کو ٹیلی فون وغیرہ میں آئے نہ جو کواسو جانچا میں آئے نہ ڈی اے نے میں آئے جج صاحب انہوں کے بائزت بری کرے چھا جوا پنجن کے انہوں نے گوٹھا جی اکڑی نیاڑی اسان جو گوٹھا جو ماہول خراب کرنے میں نینچین پنجن مانن جو تھا علی شیر چچر آئے منٹھار چچر آئے علی گل چچر آئے یہ جکہ مانن ہوا ہے مقصود ٹولوہ جو مسلسل اٹھن مہینن کا ماہول خراب کرے رہے آئے نوجوانن کے اوٹیش بیانن چاہین دا شوشل میڈیا تے گلت خبروں ہالا ہے گلت پوسٹوں ہالا ہے گلت آگاہی دی نوجوانن میں تیش آئے چاہین تھا تا جن کو برادری میں جھیڑوں تھے فساد تھے پو ہننن جی دکانداری ہلے ہننن جی دکانداری ہوں تو کونہ لندی کو جھیڑوں ہوں تو فساد ہوں تو لازمی ہے جو کو آسو مانو پولیس ہڈے بھی دو کوٹ میں بھی دو ہنن جو کڑو وکیل با جن کو مانا یہ چاہ ہے تو تو فساد تھے تو مان جی دکانداری ہلے ہی صرف چاہین دا گوٹھا جو ماہول خراب تھے نو جوانہ تش میں اچھی کو جڑو جگڑو کنے انہیں کارے پر اسنان جا ہی کہ نو جوانہ ہیں نو جوانہ انہیں عزت بھریا فضیلت بھریا آئے ویلے ڈی کریڈٹ مانوئے نے پڑیا لکھا نو جوانہ انہیں نے اگرال گی سمجھن تھا تہی جے کہ ہتھرادو اکڑو گروہ ہوا شیطانی ٹولو جیں کہ چہے جے وہ گوٹھ پر فساد کرائے ہیں گوٹھو جو ماہوڑ خراب کرے تو انشاءاللہ یہاں پنجن فردن تے فردن تے مجتمع لینے علی شہر آئے علی گلو آئے منٹھار آئے دے آل بلانگ فرام چچھر کاسٹ سب چچھر آئے انہوں نے سا باتے فردن اوے گوٹھا جے امن امان کے خراب کرنے ہیں ان تیش پیدا کرے کو نو فساد شروع کرنے چاہیں دا بنیادی مقصد انہوں نے اے ہوا ہے وزیرہ چچھر وزیرہ چچھر کتل جو جو ایشو اتھارے حالانکہ وہاں خود کشی آئے ڈی این اے میں پہ واضح تھی چکو آئے ڈی این اے میں سب کلیت اچھی چکو آئے کورٹ سا گوری پہ پنجو فنس لو پنجن جنن جو نہیں چکی آئے وہ آزاد کرے چکی آئے سجاول پولیس جی جی کا رپورٹ آئے جانچے رپورٹ آئے وہاں سب منٹھ تھی چکی آئے ٹوٹرل میں انہوں نے سبنی میں منا کلیر ہے انٹھو کرا پر ہنن چھوٹ ہے ہنن جو انجیوز سا مختلف انجیوز ہیں انہوں سے واسطو آئے انہوں کا پیسہ بٹو رن لائے این گھرہ یوں کوٹھ جو ماہول کے خراب کرنے پر ساگی وقت تک کہیں ترہ جو ماہول کے خراب کرنے لائے این پہنجی کریل ہے اچھا ہی ماہول تاہاں جی جی کہ گھال کیوں کی خراب کیا ہونے جانالا چاہیں نالا اللہ علاو رایو چچر علی شہر چچر علی گل چچر دے آر آل گورنمنٹ سرونٹ اگر یہ گھال پہے تھا ہاں کہی صاحب ہی برا دن مکران نوک مسلوک جو خود صاحب یہ ہے کہ کون بکش ہوئی ہے نالا موزرات ساں اداران ساں پہنگ آلائے ایہو بلکل کا اندازی اسیم اساں انہیں ادارے جے آدو انہوں سیتہیں درنوں اندازی جیسیتے انہوں کے انما آؤٹنا تو کئے ہیں ساگے وقت تے اسلامباد میں اسلامباد میں پیمرہ آٹ پیمرہ جے کو پورا کنٹرول تو کرے میڈیا کے اتے دھرنوں لگندو بینی یونیورسٹن جو دھرنوں لگندو تاہاں جو اکڑو چھوکرو گرتار ہوئی ہے جی جے انہیں جے والے ذہنبال تے پوزیشن چاہیے کمیں چاہیے دو ہو جے پارے ہیں کہیں بکش میں ہوں انہیں کوب ٹیلی فون تے بیاں سجو سرچ کے ہوئی ہے تو کون ہوئی ہے رابتو انہیں ڈینے بھی تھی انہیں میں بھی کلیار آئی ہے انہیں سجو انہیں کے سما بہن جارہ بری تھی بھی کہیں بکش میں جی کاب کاب ایڈی شایدی کان ملی ہونے جو ایساں یوں صرف ایہو کسور ہوئی ہے تو ہونے جو مائی ایکسیڈن تھی انہیں جو مرسو نایو ہاری ہوئی بس کسور ایہو ہے صرف یہی کسور ایہو ہے اچھا ہی جب تازو تھیوں جو تھوڑی تاہاں جب فیس خلو تھیوں جو آجے خبر آلائیا ڈنڈ چٹی لگیا پنجلہ کدابدو انہیں میں صداکت کس لیا کہیں بکش میں جی کاب صداکت کانے کا حلندر پروپگیڈا جو ہکڑو حس ہوا ہے مقصود صاحف انہیں جو ٹولو حلائے ہوئی ہے بلک میلنگ ہونا جو اصل کا دھند ہو رہے ہوئی ہے اوہ یو کہیں بکش میں کوب ڈنڈ کو نہ ہو انہیں جو بھا بہنیارا موجود آئے جہاں تے آئے الزامت بھی انہوں کے دنڈ لگایا ہوئے ہو جہاں سبھائی مانوں کو موجود آئے ہیں صرف انا بڑت نو جانان میں ہوئی جہاں اسا پانا میں عزیز آئی ہوں ویچہ میں ہوئی جہاں میں وارس مات چھی ہے بھاکور پائے بھاکور پھر بھلا رہے ہو ہی کہیں بھلا یا بھاڑا بھاکور پیر بھاکور پیس ایسی تو بھاک رسیہ ہے بھاکور پہنس ایسینہ ڈوڑی انگلت کوڑا آج اپنی بھاکور پ خاملت کی ہے آنو جہاں بھاکور پہنس کچھ میں بھاکور رہے ہو بلکل دنان بلکل دنان سانا کا اوٹھی بلکل الہی بیوں انجیوز ہیں انہوں میں بلکل دنانہوں کو مسگایڈ کے ہوئے ہیں یعنی ظلم بے انتہاں بے دردی کتل مختلف لفظ بھڑے ایوین اس تہیاں ہوں تہاں کے بدایاں تو تو فوتوک ہے پہ ایڈٹ کے ہوئے ہیں فوتوک ہے پہ خوبصورت بنائے ہیں یعنی انتہاں جی حد تھی دیا تو صورت ایڈٹ تھی ہو تو کمپیوٹر میں سب کچھ دی سکے تو تو ہاں آشی ہاں کے ہاتھ ہی کریں سکتا مختلف اینجوز مختلف آرگنایزیشن کے مسگائیڈ کرے انہوں کا پیسو بات ہوئی موسیقی 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 فال کرنے کی بجائے عوام کو جھوٹے دلاسے دے رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت اپنے تمام وعدے بھول چکی ہے اور خود وزیراعظم نے اپنی ہر بات پر یو ٹرن لےیا ہے موجودہ حکمران تبدیلی نہیں تباہی لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو بے فکر نہ سمجھے اور عوام دشمنی کا سلسلہ فوری بند کرے کلیف عوام کا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے عوامی حقوق کے تحفظ کی خاطر ہم میدانیں عمل میں ہیں اور عوام کی آواز بلند کرتے رہیں گے سبائی سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن پنجاب ندیم محبوب نے ٹیپٹی کمیشنر شیخ پورا محمد اصغر جویہ اور اسیسٹنٹ کمیشنر محسن اقوال کے حمراہ عوام کی سہولت کے لیے لگائے گئے رمضان بازاروں کا دورہ کیا اشیاء خورو نوش کی فراہمی قیمتوں اور میار کا جائزہ لیا ٹیپٹی کمیشنر ندیم محبوب نے انتظامیہ کو رمضان بازاروں میں سستے دامے اشیاء خورو نوش کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی اس موقع پر ٹیپٹی کمیشنر محمد اصغر جویہ کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر زلہ شیخ پورا میں ٹیارہ رمضان بازار لگائے گئے ہیں جہاں بہترین میاری چینی دالیں آٹا گھی سمیت دیکھر اشیاء خورو نوش سستے داموں شہری باہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں ٹیپٹی کمیشنر نے رمضان بازاروں میں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو کرونا ایس او پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن ندیم محبوب نے کرونا ویکسینیشن سینٹر کا بھی دورہ کیا اور ویکسین کی فراہمی کے عمل اور سینٹر میں آنے والے شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اس طرح سیجویشنز اور پرٹیکلرلی آپ کو پتا ہے پچھلے سالوں سے فرق ہے کہ اس طرح کرونا کا زور بھی زیادہ پکڑا ہوا ہے اور رمضان بازاروں میں یہ بھی پہلی چیز تو یہ ہی ہے کہ جو بھی لگائیں وہ کرونا کی ایس او پیس کے سال لگائیں تو ایس ہیپی ٹو سی ہے کہ اچھا کھلا بازار لگایا ہے انہوں نے تاکہ اس میں ہوادار ہے کراس منٹیلیشن ہے جس سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے کرونا کا سیزنل آپ کو پتا ہے چیزیں کئی دفعہ شارٹیج ہوتی ہے اس طرح آپ بھی شگر کا ایشو چل رہا ہے تو سپیشل فوکس شگر پہ کیا جا رہا ہے پیچھے سپلائے جہاں سے آ رہی ہے وہاں پہ بھی انٹروین کر رہی ہے گورنمنٹ اور ریٹیل لیول پہ اپنا بربور کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ پبلک کو شگر اویلیبل ہوتی رہے ایڈ ریزنیبل پرائیس باقی چیزیں علاقے فضل سے پرائیس ساری کنٹرول میں بھی ہیں اور وافر مقدار میں اویلیبل ہیں اور وہ اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو ہر سٹالک دیکھ کے یا بازار میں جا کے کے کسی اس پہ ہے شگر کا ایک ایشو ہے جس پہ فل فوکس ہے سوید گورنمنٹ کا اور انشاءاللہ آنے دلوں میں یہ بھی کنٹرول ہو جائے گا شیرگر اوکارا ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل شہزاد کی ہدایت پر پولیس کا فلیگ مارچ فلیگ مارچ کا مقصد امن و ایمان کی صورتحال کو برقرار رکھنا فلیگ مارچ میں پنجاب پولیس، لیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے حصہ لیا وزید جانتے ہیں محمد آقیب چودری سے جی آقیب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی اوکارا ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل شہزاد کی ہدایت پر دی ایس پی صدر اور دی ایس پی سیٹی کی زیرے قیادت پولیس فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں مجودہ ملکی حالات لا آن ایڈر کی صورتحال اور رمضان المبارک کے تنازہ میں کیا گیا ہے امن و ایمان کا قیام اولین ترجیح ہے بد امنی کے مرتب افراد کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی رمضان المبارک کے حوالے سے ترتیب دیئے گئے سیکورٹی پلان پر سکتی سے عملہ درامز کروایا جا رہا ہے فلیگ مارچ میں زلعی پولیس سمیت ڈولفن فورس، الیٹ فورس اور ٹریفک پولیس اور ڈیسکیو ون ون ٹو ٹو نے حصہ لیا فلیگ مارچ تھانہ صدر سے شروع ہو کر بیندری روڈ، تسیل روڈ، محبوب علم چوک سمیت شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا ٹینک چوک پر اختتام ہوا ریپٹی کمیشنر شیخ خبورہ محمد ازگر جویا نے عوام کو اشیاء خورنوش کی میاری اور سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے قائم کردہ رمضان بازاروں کا دورہ کیا اس موقع پر صوبائی وزیر ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہیان خالد محمود اور اسیسٹن کمیشنر موسیر اقبال بھی ریپٹی کمیشنر کے ہمراہ تھے ریپٹی کمیشنر نے رمضان بازاروں میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں اور میار کا جائزہ لیا ریپٹی کمیشنر نے انتظامیہ کو رمضان بازاروں میں سستے دامے اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ریپٹی کمیشنر نے اس موقع پر میڈیا کے نمائنوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر زلہ شیخ خبورہ میں گیارہ رمضان بازار لگائے گئے ہیں جہاں شہری بہترین میاری چینی دالیں آٹا گھی سمیت دیگر اشیاء خورنوش سستے داموں بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں ریپٹی کمیشنر نے رمضان بازاروں میں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو کرونا ایس او پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے آجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوٹل جی پورے شیخ و پورے ڈسٹرک کے اندر گیارہ رمضان بازار وہ قائم کیے گئے ہیں اور اس میں جو کمپلینٹ کا یہ ہوتا ہے کہ پرمنٹ ایک پرائس کنٹرل مجیسٹیٹ ہر رمضان بازار میں اس کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے ان کیس کوئی وائلیشن یا کوئی ایسی ریپورٹ آتی ہے تو اس کے ساتھ تھے کہ انچارج بھی ہمارا رمضان بازار کا ہوتا ہے تو موقع پہ ہی اس کو حل کر لیا جاتا ہے ابھی تک کوئی ایسی پرائسز کے حوالے سے یا اوورچارجن کے حوالے سے تو خیر کوئی کمپلینٹ نہیں آئی اور باقی کوئی مثلا ممولی نویت کی کمپلینٹ ضرور آتی ہیں جن کو انچارج اور رمضان بازار ہوتا ہے وہ فوری طور پر ہی حل کر دیا جاتا ہے شیخ خبرہ پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ کے صوبائی صدر راشد منیر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ مازی میں اتصاب کے نام سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کی کرپشن کی کمائی تحفظ فراہم کیا تحریک انصاف کی حکومت کو عوام نے اتصاب کے لیے منڈٹ دیا عوام کو حقیقی معنوں میں اتصاب ہوتا نظر آ رہا ہے دونے جماعتوں کے جیخوں کی حقیقت سے عوام باخبر ہیں حکومت گرانے کا خواب دیکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف عوام کے وورڈ سے اقتدار میں آئی ہے کرپت ناصر کے شور سے حکومت کہیں نہیں جا رہی ان لوگوں کا شور اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے ہے عوام کے مسائل سے ان کا کوئی واسطہ نہیں عوام کے مسائل تحریک انصاف کی حکومت ہی حل کرے گی انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ عوام نام نہاں سیاست ویڈروں کے جمہوریت کش اور حکومت مخالف عزائم کی مضمت اور ان کی سازشوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ان کرپت سیاستدانوں کی کسی چال کا ہرگز حصہ نہ بنے اپوزیشن جماعتوں کی بیانبازی اور ارتجان کی دھمکیوں کا مقصد اعتصاب سے بچنا ہے حکومت ان سے لوٹی گئی دولت کی پائی پائی وصول کرے گی شہوبرہ پاکستان مسلم لگ نون کے زلعی رہنما ملک تارک محمود نوکر نے کہا ہے کہ دشمن نہیں چاہتا کہ پاکستان کی سرزمین پور امن ہو اور عدم ایسے کام ہو تاکہ عوام میں بچینی اور خوف پیدا ہوتا رہے حکومت بھی شرپسندی پر قابو پانے کے اقدامات کی بجائے اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کے خلاف کاروائیوں پر توجہ دے رہی ہے نہ اہل حکمرانوں سے تجات حاصل کر کے حقیقی عوامی قیادت کو ملک کی بھاگ دور سومپی جائے نون لیگ کی قیادت ہی ملک کو حقیقی معنوں میں پور امن اور خوشحال بنا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کا سنامی عوام کی جانے لے رہا ہے تحریک انصاف کی حکومت عوام پر کسی عذاب سے کم نہیں مہنگائی نے عوام کا جینہ دوبھر کر دیا ہے اور حکمران عوام کو طفل تسلیہ دینے اور جھوٹے دعوے کرنے میں مصروف ہیں کی دیوار ثابت ہوئے ہیں عوام کو سبز باگ دکھانے والی تحریک انصاف کا طرز حکمران درست نہیں حکمرانوں کو ملکی نظام چلانے کے بنیادی اصولوں تک کا علم نہیں حکومت اناڑیوں کے ہاتھ لگی ہے جو ملک و قوم کے لیے کوئی نیک شکون نہیں نولنک ملک اور عوام کے مسائل پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اوہر حکمرانوں کو منمانی نہیں کرنے دے گی عوام کا صبر لبریز ہو چکا ہے اب حکومت کا گھر جانا نوشتہ دیوار ہے کوٹلی لوہاران ٹاؤن کمیٹی کے دفتر میں چوری نامعلوم چور تالے توڑ کر قیمتی سامان اور اہم ریکارڈ لے اڑے لاکھوں روپے مالیت کے کمپیوٹر یو پی ایس اور اہم ریکارڈ غائب کروڑوں روپے ٹیکس اکھٹھا کرنے والی کمیٹی میں خفیہ کیمرہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی سراغ نہیں مل سکا کوٹلی لوہاران صدر انجون تاجران دھلے والی محمد یوسف ودھن جنرل سیکرٹری شیخ آسیم محمود سونی کی ہدایت پر ٹی ایل پی پر پابندی کے خلاف شٹر ڈاؤن حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بھی قربان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا حکومت کی جانے سے تحریک لبیک پاکستان کو کل ادم کرار دینے پر ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار صدر انجون تاجران دھلے والی محمد یوسف ودھن جنرل سیکرٹری شیخ آسیم محمود سونی اور دیکھر اراکین نے مشتری کا بیان دیتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی کے بانی علامہ خادم رزوی کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کر دی تھی ہم احتجاجن مارکٹ کے شنڈر ڈاؤن کا اعلان کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو فوری بحال کیا جائے اور مولانا سادزوی اور دیگر ساتھیوں کو رہا کیا جائے